اسلام علیکم دوستو کیسے آپ صرف عجیب سکول سکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے سکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب سکول سے بے حد عجیب تھا یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کراتا چلوں کہ ایک پرائیوٹ سکول ٹیچر ہوں جو اور کافی سکول میں پڑھا چکا ہوں یہ سکول میرے لئے نیا تھا پرانے سکول کو الویدہ کہہ کر یہ سکول جوائن کیا تھا مجھے پہلے دن ہی سکول تمام خاموش سا لگا میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ سکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا اس نے مسکراتے کہا صرف لگتا نہیں ہے بھی اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسل سے لے کر آٹھو جماعت تک تھا اس میں دس کمرے ایک آفیس اور ایک کمپوٹر لیب تھا جہاں پر سٹوڈنز کو کمپوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی وہ فل ائر کنیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ سارے تصویروں سے بھرپور تھی جس پر ان سب کی تصویریں تھی جو کچھ نہ کچھ کر گزرے تھے مطلب کہ اجادت یا جو چیف کرنل جرنل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا ولنٹر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی تھی تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے آپ آج رات ہمارے سکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے ساتھ تھے گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات بارہ بجے بجلی آتی ہے تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں ایسی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں بارہ بجے تک وہ سب اس کے ساتھ تھے لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے بارہ بجے اس کے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران سکول میں کلہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس سکول ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور واقع تھا تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجئے گا یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے جیسے ہم روانہ صبح روانہ صبح سکول آئے تو کیا دیکھا وہ طالب علم اس کمرے کے ایک ہونے میں در سے مارے کام رہا تھا ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا لیکن میں جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ کھٹکتا سنا میں نے سوچا آپ آئے ہیں پھر سے میں دروازے پر گیا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا میں تھوڑا گبرایا لیکن پھر دل میں خیال ہے کہ وہم ہوگا میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا میں جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی پھر میں دروازے دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ کون ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے روکٹے کھڑے ہوئے کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو اس طرح دل کو تسلیح دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا جیسے ہی سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو پھر دروازے بجا لیکن اب کی بار باہر والی گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے کی اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں تو یہ دروازے پر کون ہے یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز یوں گئی ہو گئی اور میں ڈر کے مارے در دکے کرنے لگا میں نے حمد کی اور دروازہ کھولنے کے لئے آگے بڑھا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روپ کھٹھی گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی کارنل جنرل انویٹر جس کو جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تم تر مر چکے تھے وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے بہن نکلو تم سے بات کرنی ہے میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاکھ کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھول گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے میں خوف کے مارے بھی ہوش ہو گیا لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا میں نے اپنا موبیل پر حد تلاش کیا لیکن نہ ملا پھر جب صبح سورے تلو ہونے ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ سہن میں گرا ہوا ملا مجھ پر اس قدر خوف تاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ملنے تک ہلنے تک کی ہمت نہ تھی اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں سکول سے نکلوں اس کے بعد کبھی کسی کو اس سکول میں رات کو اکیلہ نہ رہنے دیا امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستو تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ حافظ